ہاں جی اسلام علیکم کیسے آپ سب کذافی سٹیڈیوم کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید بھئی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ میں نے بالکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کی تھی ان اس ویڈیو میں آپ کے تمام تر وہ سارے قویسشنز کلیر کروں گا جو کذافی سٹیڈیوم سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ سٹیل سٹرکچر کے جو سٹینز بن رہے ہیں اس سے پہلے جو ٹیسٹنگ کے طور پہ سٹینز بنائے گیا تھا اس میں تو بھئی گارڈرز انہوں نے لگائے ہوئے تھے سپورٹ کے طور پہ لیکن اب تو بھئی کولمز پراپر جو کنگریٹ کے ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں تو کیا کچھ چینج آیا ہے تو آج کی ویڈیو انس پر بھی بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ان ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو جی ہاں پیارے دوستو اس وقت جو کذافی سٹیڈیم میں سب سے انٹرسٹنگ کام جو ہو رہا ہے وہ ہے سٹیل سٹرکچر سٹینز جنس کے کولمز اس وقت بننا سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ ابھی کے بات نہیں ہے یہ بہت پہلے انہوں نے یہ ورک سٹارٹ کر لیا تھا جس وقت پائلنگ پروسس چل رہا تھا اچھا اس سے پہلے جو ٹیسٹنگ سٹینڈ بنا تھا ان کے اندر اور اس میں چینج ایک بڑا یہ آیا ہے کہ اس میں آپ کو سٹیل کے گارڈرز نظر آ رہے تھے کولمز کے طور پہ جو کہ انہوں نے سپورٹ دیا اور اس کے بعد آپ کے اوپر گارڈرز آئے اور ایلیویشن ہوئی لیکن اس بار جو بڑا چینج آیا ہے وہ کنکریٹ کے پیلرز اب آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اور اس کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بھئی آپ کے کنکریٹ شدہ جو پیلرز ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے بہت نیچے سے آلیڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ سٹرینٹن ہو کے آپ کے اوپر آئیں گے نہ کہ آپ کا تھوڑا سا ایریا انہوں نے کولمز کا کیا اور پھر اس کے اوپر نٹ بولز لگا کے آپ کے گارڈرز ایز ای سپورٹ کے طور پہ کام کرے تو وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نئی بنتا سپورٹ جتنا آپ کا کنکریٹ کے ساتھ سٹریٹ فارورڈ اٹیچ ہو جائیں گے سارے گارڈرز تو بس بھئی اب کولمز تو ریڈی ہیں اب اس کے بعد اس ویو میں ذرا دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ پیچھے بھی مزید آپ کے کولمز بنیں گے یہ ورک آپ چک کر سکتے ہیں انہوں نے سریعہ لگانا شروع کیا انہوں نے دیکھیں بیس کتنا سٹرانگ بن چکا ہے اس کے اوپر جب آپ کے سریعے اٹیچ ہوں گے اوپر تک جائیں گے تو کتنا اچھا کام ہوگا آپ خود ہی سوچ لیں کتنا مضبوطی سے آپ کا سٹینڈ سٹارٹ ہوگا اور یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گا مطلب آگے والا جو کولم ہے وہ اس سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد والا اس سے بڑھا ہے اور پھر تیسے تھرڈ والا وہ سب سے ہی اوپر تک ہوگا اور اسی طرح سے اس کے اوپر آپ کا آ جائے گا ایک گارڈر اور سیم تو سیم آپ کے سارے گارڈرز ایسے ہی آتے جائیں گے جس طرح سے یہ آپ کو ٹیسٹنگ کے طور پہ جو سٹینڈ نظر آیا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ کے سٹیرز بنا دیے جائیں گے اور سریوں کے ساتھ ساتھ کنکریٹ ڈال کے اس کو پکا کر دیا جائے گا اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سیم تو سیم ایزی ورک ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ جو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے وہ ہے ٹرینچ کے حوالے سے ابھی بہت سے لوگوں کو ٹرینچ کلیر نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ٹرینچ بنائے گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ٹرینچ کا فائنل لک کس طرح سے ہوگا بھئی جو آپ کا ٹرینچ اس وقت بنا ہے کل بھی جو ڈائریکٹر انفرارسٹرکچر آئے تھے پی سی بی کے انہوں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ اس ٹرینچ کے اوپر کوئی آپ کا فینس یا جنگلہ نہیں لگے گا یہ ٹرینچ ایسے ہی اوپن ہوگا اور اس کے اندر صرف آپ کا جو جال ہے جسے نیٹ کہتے ہیں وہ لگا دیا جائے گا انہیس ٹرینچ کا اس طرف والا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوگا تاکہ جو بال ہے اس طرف سے آئے وہ ایزیلی اندر نہ جا سکے تو یہ ٹرینچ کا آپ کو میں نے کلیر کیا کوئی جنگلہ وغیرہ نہیں ہوگا ان اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ایزیلی آپ کو میچ نظر آئے گا کافی انجوائے آپ کر رہے ہوں گے باقی جو ٹرینچ اور سٹینڈ کا فاصلہ ہے وہ بھی بتایا ہے ایک دو بندے ہی آپ ایزیلی گزر سکیں گے باقی کافی حد تک انہوں نے قریب کر دینا ہے کیونکہ کولمز اتنے اوپر تک جب گئے ہیں تو اس سے آرام سے پتا چلی جاتا ہے کہ سٹینڈز کافی کمال کے ہوں گے تھرڈ نمبر پہ جو سب سے اس وقت ہارٹ ٹاپک بنا ہوئے چیمپینس رافی آپ کو پتا ہے کہ بالکل سر پہ آگئی ہے اس سے ریلیٹڈ ابھی بروڈکاسٹر نے جا کے آئی سی سی کو شکایت کر دی ہے کہ انڈیا کے جو سارے میچز آپ نے کذافی سٹیڈیم میں رکھائے ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ لوگ تو سیکیورٹی دیکھ رہے ہو لیکن بروڈکاسٹنگ رائٹس بلکل بھی نہیں دیکھ رہے ہم ایک ہی وینیو میں جا کے آپ کی کوریج کریں گے سب کچھ ایک ہی کراؤڈ آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس میں اتنا مزا نہیں آئے گا اس لیول کی آپ کیا لئے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے ایڈورٹائزرز کو وہ ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو کوریج دے کر ہی ہوتا ہے کیونکہ ملٹیپل جگہوں پہ آپ کے نئے نئے لوگ آتے ہیں تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک میچ ان میں سے پنڈی سٹیڈیم میں رکھوا دیا جائے کیونکہ انڈیا کے جو میچز ہیں پاکستان بنگلہ دیش اینڈ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے تو ان میں سے ایک میچ اب پنڈی سٹیڈیم کو دیا جا رہا ہے پی سی بی نے جو شیڈول پہلے پیش کیا تھا آئی سی سی کو اس پر اب بھی پی سی بی راضی ہے کہ اگر کوئی چینج کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہوگا مسئلہ ہمیں جس چیز سے ہوگا وہ انڈیا کا یہاں نہ آنے پر ہوگا تو یہ ایک طرح سے گوڈ نیوز بھی ہے پنڈی والوں کے لیے کہ بھائی اب آپ کا رویت شرما کولی جیسے بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں وہ اب آپ کو اسلام آباد راول پنڈی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ کئی سارے شائقینوں کے لیے اب آسان ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ وہ لاہور جاتے اتنا دور سفر کر کے تو یہ چیز بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے وینیوز دو کر دی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ تیسرا میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں رکھوا دیتے ہیں ان کے شائقینوں نے کیا گناہ کیا بھائی مزے کی بات یہ کہ آج کے دن سے یعنی ایٹین اکتوبر سے لے کے ٹونٹی فرسٹ اکتوبر تک آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے دبائی میں جس میں چیمپین سٹوفی سے ریلیٹڈ گفتگو ہوگی تمام تر جو کام ہو رہا ہے اس پر بریفنگ دی جائے گی پی سی بی کی طرف سے سارے جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ جا کے حاضر ہوں گے اینڈ آئی سی سی کا جو اجلاس ہے یہ کافی ایک طرح سے آپ کہہ لیں امپورٹن بھی ہونے والا ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا تو بھائی اکتوبر تک آپ کا یہ اجلاس دبائی میں جاری رہے گا ایک طرح سے بہت امپورٹن اجلاس ہے تھرڈ نمبر پہ جو کپیسٹی ہے وہ اب بھی کافی لوگوں کو مسئلہ بنا ہے کہ بھائی کون کیا کپیسٹی ہوگی ستائیس ہزار تو پہلے تھی ابھی صرف جا کے پانچ چھے ہزار انکریز ہو گئی ہے تو بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے فورٹی کے آرام سے آپ کے ہٹ ہوئی جائیں گے تو بھائی صرف ایک انکلوجر نہیں ایکسٹینڈ ہو رہا راؤنڈ آباٹ آپ پورا سٹیڈیم دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے سٹینڈ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے تو آرام سے دس ہزار تک تو میں کہتا ہوں ایکسٹرا آپ کی کپیسٹی ہوئی جانی ہے جو کہ چالیس تک پہنچی جائے گی اس کے بعد جو آپ کا کنسرن رہتا ہے وہ پشاور سٹیڈیم کا رہتا ہے جو آپ کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں شاید بھائی پشاور سٹیڈیم کو بلکل آپ بھول گئے ہو وہاں کی اپ ڈیٹس بلکل آئی نہیں رہی تو وہ میرے پیارے دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ویسی ہی دل کر رہے دیکھنے کو تو اس کے لیے میں چلا جاؤں گا وزٹ کر کے آپ کو دکھا دوں گا باقی کام کی غرص سے بھائی آپ بلکل سوچیں مت کیونکہ پشاور سٹیڈیم آپ کہہ لے ڈیڈ ہو گیا ایک طرح سے وہاں پہ نا کے پی گورنمنٹ کام کروا رہا ہے نہ ہی وہ پی سی بھی کو حوالے کروا رہے کہ وہ آ کے یہاں پہ کام کریں بس بیچ میں اس کو اٹکا دیا وہ لٹک رہے بیچ میں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کی اپ ڈیٹس کس طرح سے دیں پھر آپ کو تو بھائی اگر آپ کو چکر کے طور پر ایسی دیکھنا ہے تو اس پر پھر میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گا پشاور سٹیڈیم تو آئی ہوپ آپ کے جو بڑے بڑے کنسورنز ہیں وہ تو میں نے کلیر کیے لیکن سب سے بڑی جو اس وقت خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میں بھائی انگلینڈ ہار چکا ہے ملتان کی پچھ میں بھائی چمتکار ہو چکا ہے کیا ہی انہوں نے پھنکے شنکے لگائے ہوئے تھے پچھ اس کو پانی دے رہے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا سوینگ شوینگ کرے اور ویسے بھی جو ساجد خان اور نومان ہے چھا گئے ہیں ایسے سوینگ پھینک رہے ہیں ایسی بالنگ انہوں نے کی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ وکٹے لے کے انگلینڈ والوں کو ایسے سبق سکھایا ہے کہ شکر ہے کئی دو سال تین سال ہو گئے میں خیال سے پاکستان ابھی فور دی فرس ٹائم میچ جیتا ہے یہ خوشی کی لہر جو دوڑ گئی ہے بڑی عجیب قسم کے تاثرات رہے ہیں ہماری شائکینوں کے تو مبارک ہو بھئی پاکستان دوبارہ سے اس پٹری پہ آ گیا ہے جو پہلے وہ میچز جیتا کرتا تھا اب اللہ کرے ایسے ہی یہ اپنا جو موٹیویشن ہے وہ برقرار رکھے انٹی ٹونٹی کے بھی میچز اس طرح سے جیتا جائے تو آئے ہوپ آپ لوگوں کے بڑے بڑے جو کنسرنز تھے وہ کلیر ہو گئے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی جو جو کام ہوتا ہے اس پر میں آپ کو پھر ڈیٹیل میں مزید بھی سمجھاؤں گا ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں میں نے ڈیٹیل اپ ڈیٹس دیویں اس میں سٹیل سٹرکچر سٹینڈز کے حوالے سے ہیں ایچ اینڈ ایوریتھیں تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ